جی تو پیارو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم ہوم میٹ موبائل ہولڈر بنا سکتے ہیں میری اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دباہ لیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے میرا نام عمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یو اے ایبوریٹن دوستو آج کل سب لوگ اینور ایڈ موبائل سے ویڈیوز بناتے ہیں تو جب آپ موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ شیک کرتا ہے ہلتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا تو میں نے کہا چلیں آج کی ویڈیو میں ہم ایک ہوم میڈ موبائل ہولڈر جو ہے اس کو بناتے ہیں تو دوستو میرے پاس یہ ایک پلاسٹک کا پائپ ہے جو گھر کی وائرنگ میں بجلی کی وائرنگ میں استعمال ہوتا ہے تو آج ہم اس پائپ کی مدد سے ایک ہوم میڈ موبائل ہولڈر جو ہے وہ بنائیں گے تو چلیے ٹائم جائے کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پائپ کا تین انچ کا ٹکڑا جو ہے اس کو کٹیں گے یہ جس جگہ پہ میں نشان لگا رہا ہوں یہ تین انچ پہ میں نشان لگا رہا ہوں اور ہم اس نشان کے مطابق اس پائپ کو سیدھا کٹ لیں گے اس کی کٹنگ کے بعد آپ نے اس پائپ کے ٹکڑے پہ دو نشان لگانے ہیں ایک نشان آپ نے اس سائٹ پہ لگا لینا ہے اور ایک نشان آپ نے یہ دوسری سائٹ پہ لگا لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے سینٹر سے آدھا آدھا کٹ دینا ہے کسی بھی بلیڈ کی مدد سے یا آپ کینچی کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ پتلا پائپ ہے یہ کٹ گئے گا تو سینٹر سے کٹنگ کے بعد یہ پائپ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ دو پارٹس میں ہو جائے گا اور اس کو آپ نے ہلکا 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 سا جو ہے وہ دبانا ہے یعنی اس کو راؤنڈ کر لینا ہے ہلکا سا اسے کو بھی آپ نے دبا لیا اور یہ دوسرے والے کو بھی جو ہے نا زیادہ زور سے مت دبائیے گا کیونکہ یہ پلاسٹک کا پتلا پائپ ہے تو یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے ٹھیک ہے اس کو دبانے کے بعد آپ نے اس کے سینٹر میں ایک سراغ کرنا ہے اور ایک یہ دوسرے والے کے سینٹر میں سراغ کرنا ہے بلکل سینٹر میں نہیں رکھیں تھوڑا سا نیچے کی طرف رکھ کے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ دونوں پائپ کے ٹکڑوں میں سراغ کر دیا ہے سینٹر سے تھوڑا سا نیچے رکھ کے آپ نے سراغ کرنا ہے اور میں نے یہ کینچی کی مدد سے کی ہے یہ اس کا جو ہے وہ پہلا حصہ ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں بھی میں نے سراغ کر دیا ہے پتلا پائپ ہے تو کینچی کی مدد سے آرام سے سراغ ہو سکتا ہے آپ گرم کر کے کسی چیز سے سراغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا اس کے بعد باقی جو پائپ ہمارے پاس بچا ہوا ہے اس میں سے ہم ایک فٹ یعنی بارہ انچز کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ پورا ایک فٹ جو ہے یہ ہمیں پائپ کا ٹکڑا جو ہے نا وہ چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہ نیچے تک آئے گا جی تو دوستو جو ہمارے پاس ایک فٹ پائپ کا ٹکڑا ہوگا اس کے اندر ہم نے سراغ کر لینے اس چھوٹے ٹکڑے کو اوپر رکھ کے ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے وہ لمبا ایک سراغ اندر سے جو ہے نا وہ کر لینے اس کے اوپر اچھا دوستو اوپر کا جو حصہ ہے نا اس کو میں نے نٹ بولڈ کے ساتھ فکس کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے نا وہ نیچے والا سراغ جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا وہ کتنے ڈسٹنس پر کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک میزرنگ ٹیپ ہونا چاہیے جس سے آپ اس کی میئرمنٹ لے کے تو اس میں سراغ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو رکھ کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر سے نیچے تک اس کا جو ڈسٹنس ہے نا 65 ایم ایم ہونا چاہیے سکسٹی فائیو ایم ایم پر نشان لگا کے آپ نے کینچی سے سراغ کر لینا ہے اندر نیچے کے حصے پر جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ دونوں پارٹس کو آپس میں نٹ بولڈ کے ساتھ فٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان میں ہمارا موبائل جو ہے وہ فکس ہوگا نٹ بولڈ آپ کو ڈی شیپ نظر آرہے ہوں گے کیونکہ میرے پاس نٹ بولڈ چھوٹے سائز کے اویلیبل نہیں تھے تو آپ نے اتنے سائز کے رکھنے جو پیچھے تک چلے جائیں اوپر والا بلکل ٹھیک سائز کے نیچے والا ذرا بڑا ہے تو چلیں میں اس کے اندر آپ کو موبائل جو ہے اس کو فکس کر کے دکھاتا ہوں کہ موبائل جو ہے وہ اس کے اندر کس طرح سے فکس ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی دکت آرہی ہے اس کو سیدھا رکھنے میں کیونکہ بولڈ بہت بڑا تھا تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ موبائل کچھ اس طرح سے فکس ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا تباہ کے سائٹ پر کروں نا کہ یہ موبائل بالکل سینٹر میں آ گیا ٹھیک ہے جی دوستو اس کے اوپر آپ روبر بینڈ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ مزید سکیور ہو جائے اور میں اس کو آپ کو شیک کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ موبائل آپ کا نیچے نہیں گر رہا یہ کافی مضبوط سٹینڈ ہے تو دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں اس طرح کی انشاءاللہ انٹرسٹنگ ویڈیوز بناتا رہوں گا تو مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ